نحمد نسلی اللہ رسولی القریم عزیزان محترم موجودہ حکومت نے پھر ایک بار اپنا ایک نیا جھلوہ لے کر ہمارے سامنے آئی ہے اور یہ حکومتیں جب سے آئی ہے مجھے حیرت ہی ہوتی ہے کہ خوم کے لیے کم اپنے مقاصد یہ سامنے رکھتے ہیں اور اپنے مقاصد کے لحاظ سے ہی فیصلے کرتے ہیں ان کو عوام سے دلچسپی ہے نہ ہندوستان کے لوگوں سے دلچسپی ہے بلکہ یہ دلچسپی لینا چاہتے ہیں وہی عمل کر لیتے جاتے ہیں اب موجودہ حالات میں انہوں نے ایک نئی بل لالی اور نئی بل لے کر آ کر پھر ایک نیا پریشانی کا ہمارے سامنے مسئلہ کھڑا کر دیا اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمارے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس سال میں بچی کی شادی کی جائے ہمارے اسلام میں بچی کی عمر کی کوئی قید نہیں ہے ہمارے پاس بچی کا بالغ ہونا ضروری ہے مگر موجودہ حالات میں آپ کا جو پہلے سے خانون تھا ہم اس خانون کو اٹھارہ سال کے پورے طریقے سے خانون کے لحاظ سے چلتے آئے ہیں مگر یہ حالات آپ پھر ایسے پیدا کر رہے ہیں کہ آج کل چودہ پندرہ سال کی بچی آج کل جو ہے حالات کا شکار ہو رہی ہے اور ایک نہ ایک مسئلہ سامنے لاتے جا رہی ہے ماں باپ اسی کے لیے پریشان ہیں اٹھارہ سال کی عمر تک تو بہت بڑی بات ہے اب ایک کس سال کی عمر آپ کر دیں گے تو یقیناً اور مسائل پیدا ہو جائیں گے لہٰذا ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ جو عوام کے فائدے کے لیے ہیں وہ فیصلے کریں یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جو فیصلہ چاہے کر لیں اور اصل کیا ہے جو بیٹنے والے کرسیوں پر ان کو بیوی ہیں نہ بچے ہیں اور ہے تو بھی ان کو معلومی نہیں کہ کس کا خیال کیسے رکھنا ہے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں یہ جو بل ہے آپ واپس لیجے ورنہ پھر اور مسئلہیں جو کھڑی ہوگی آپ کے لیے آپ تصور نہیں کر سکتی آج دیکھئے آج نئے نئے چیزیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور آپ کے جو خانون بنانے والے ہیں اندرچتے خانون ہمارے سامنے پیش کرتے جا رہے ہیں ہم ایسے خوانین کو مانتے نہیں جو ہمارے لیے ہمارے ہندوستان کی طرح جو میجاریٹی ہے اور جو میناریٹی ہے دونوں کے لیے بھی خوب بلنی ہیں اور یہ ہم حکومت سے مطالبہ بھی کریں گے کہ ایسے خوانین نہ لائے کبھی شہروں کے نام بدل دیتے ہیں کبھی کچھ اگر دیتے ہیں اب تو انہوں یہ سمجھ لیے ہیں کہ کوئی ہی نہیں ان کا پوچھنے والا مگر یاد رکھو میاں ہمارے کو بھی بولنا آتا اور ہم بھی انشاءاللہ اس میں بولیں گے اور ایڈیٹیشن کریں گے جو بھی کرنا ہے کریں گے مگر حکومت خود یہ عمل نہ کریں گے مگر یاد رکھو میاں ہمارے کو بھی بولنا آتا اور ہم بھی انشاءاللہ اس میں بولیں گے اور ایڈیٹیشن کریں گے جو بھی کرنا ہے کریں گے مگر حکومت خود یہ عمل نہ کریں جس سے ہم کوئی تکلیف پہنچیں ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس چیز کو ختم کرے اور اس خانون کو برخواست کرے اور جو پرانا خانون ہے جس میں آپ آپ ہی کے جیسے خانون میں ہیں ایٹین ایئرز کی بچہ اوٹ ڈال سکتا ہے ایم پی چون سکتا ہے ایم میلے چون سکتا ہے وزیراعظم کو چون سکتا ہے اور دیگر کاموں میں آپ ایٹین ایئرز کی عمر رکھے تھیں اب ایک ایک آپ نے اٹھارہ سے اکیس کر دیا جبکہ اٹھارہ کے بچوں کو بھی اوٹ ڈالنے کا حق ہے تو پھر آپ یہ پابندی لگا کے کیوں مصیبتیں بڑھانا چاہ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے خوانین کو آپ جو بنا رہے ہیں عوام پسند نہیں کرے گی اور عوام اس کے لئے آپ کا موتوڑ جواب دے گی اور آپ کو خود سملنا چاہیے کیونکہ الیکشن خریب آ رہے ہیں اور الیکشن میں آپ کے یہ جو حربے ہیں ہمارے کام آئیں گے نہیں بلکہ آپ کو مصیبت اور بڑھ جائے گی اور ہمارے لئے مصیبتوں کو مت کھڑا کیجئے ورنہ آپ کے لئے بھی آپ کی حکومت کے لئے بھی فیدہ مند نہیں ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ